تو چلتے ہیں ناظرین آج کے موضوع خواب میں کسی قسم کا کیل یا میح لگانا یا دیکھنا وغیرہ اس کی بھی مختلف تعبیرات ہیں جس کو ہم باری باری آپ کی حدمت میں بیان کریں گے تو چلتے ہیں ناظرین آج کے موضوع کی طرف ناظرین خواب میں کیل لوہے کیل لگانا یا ٹھوکنا اس کی تعبیر ہے فرزند پیدا ہوگا خوشی ملے گی اگر اس کے ہاں فرزند نہیں ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کو علم اور دانشاہ تا کرے گا یا ملازمت میں یا کاروبار میں ترقی ملے گی اور اسی طرح خواب میں کیل بنانا یا حریدنا اس کی تعبیر کاروبار یا ملازمت کی تلاش کرے اسی طرح خواب میں کیل اکھارنا اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے کاروبار میں نکامی ملے نقصان کا اندیشہ ہو اگر ملازمت ہو تو اس میں پرشانی کا باعث ہو اسی طرح اگر خواب میں کسی جگہ کیل لگاتا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے اپنے ارادے میں پختگی پائے کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے اور اس کے متلک ناظرین حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خواب میں کیل یا میخ تمام چیزوں میں بزرگی اور دین اور دنیا کا مرتبہ ہے اور اگر دیکھے کہ کیل اس کے گھر کے دروازے پر لگایا ہے تو دلیل ہے کہ شرف اور بزرگی پائے گا اسی طرح اگر دیکھے کہ کیل لوہے یا چاندی کا ہے دلیل دو قسم کی ہے ایک کہ وہ عورت کرے گا دوسرا کسی کو دوست بنائے گا اس طرح اگر دیکھے کہ کیل تانبے کی ہے تو اس کی تعبیر نیک ہے تو اس کی دلیل نیکی اور اچھے کام کی ہے اگر دیکھے کہ اس نے سونے یا چاندی کی کیل ٹھونکی ہے یا میخ ٹھونکی ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اپنی کمائی سے دولت مند ہوگا تو یہ تھی ناظرین آج کی حاب اور ان کی تعبیرات امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لازمی شیئر اور لائک کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت حیاء رکھیں گا اللہ حافظ